عزیز دوستو امید ہے کہ آپ سب خیروفیت سے ہوں گے میں ہوں انجینئر محمد یوسف اور آپ سب دیکھ رہے ہیں مائننگ انسائٹ یوٹیوب چینل جن دوستو نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ انہیں ریگلر ویڈیوز ملتی رہیں یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایتھوپیا کی ایک سیلیکا کوارڈز کی مائن ہے اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ میرے ایک یوٹیوب کے ویور ہے جو سیلیکا کوارڈز کی مائننگ کرتے ہیں انہوں نے اپنے ڈیپازٹ کی ویڈیو بنائی اور مجھ سے شیئر کی اور ریکویسٹ کی کہ میں اس کو اپنے چینل پر اپلوڈ کر دوں تو اور بھی کوئی دوست جو چاہتا ہے کہ اس کے مائننگ پروجیکٹ کی مارکٹنگ ہو اور وہ اپنے پروجیکٹ کو اپلوڈ کرنا چاہتا ہے یوٹیوب چینل پر تو وہ اپنے مائننگ پروجیکٹ کی پانچ سے آٹمنٹ کی ویڈیو بنا کر شیئر کر سکتے ہیں تو میں اس کے پرٹیکلورز کے ساتھ اس کو اپنے چینل پر اپلوڈ کر دوں گا تو اب میں آپ کو تھوڑا سا جنرلی ایتھوپیا کے بارے میں بتاؤں گا اور وہاں کے جو مائننگ سیکٹر ہے اور خاص طور پسیلیکا کوارڈز کی کوارڈی کیسی ہے اور اس کی مارکٹ ویلیو کیا ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا تو ایتھوپیا کا جو مکمل نام ہے یا جو افیشل نام ہے وہ ہے فیڈرل ڈیموکریٹک ریپبلک آف ایتھوپیا اس کا کل رقبہ جو ہے وہ چار لاکھ بہتر ہزار سکیر مائلز ہے یا ون پوائنٹ ون ملین سکیر کلومیٹر آپ کو اس کو کہہ سکتے ہیں انیس سو ستانوے کی مردم شماری کے مطابق اس کی ٹوٹل عبادی ففٹی ایٹھ میلین ہے جو کہ تین پرسنٹ سلانہ کے حساب سے بڑھتی ہے اس کی اکانومی کا ایٹی پرسنٹ ایگری کلچر بیس ہے جبکہ ٹونٹی فائی پرسنٹ انڈسٹریل اور کامرس بیس ہے مائننگ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایتھوپیا میں کپر گولڈ جیم سٹونز اور انڈسٹریل منل کے ڈیپازٹس پائے جاتے ہیں سلیکا کوارڈز افریقہ کا بہت اچھی کوالٹی کا ہے اور چائنہ کی مارکٹ میں اس کی کافی ڈیمانڈ ہے میں پچھلے مہینے چائنہ گیا ہوا تھا جہاں پہ میں نے خاص طور پر کوارڈز کی مارکٹ کو ایکسپورٹ کیا تو وہاں پہ افریقہ اور انڈین کوارڈز کو کافی زیادہ وہاں پہ مارکٹ ہے تو اس حساب سے دیکھا جائے تو افریقہ بھی سلیکا کوارڈز کی مارکٹ میں کوئی اتنا پرانا نہیں ہے سٹارٹ اپ ہے اس کا بھی اگر میں اس کو اداد و شمار کے حساب سے دیکھوں آپ سے بات کروں تو دوہزار اٹھارہ میں دوہزار اٹھارہ میں جو سلیکا کوارڈز کی ایکسپورٹ ہوئی ایتھوپیا سے وہ زیرو پوائنٹ فور نائن کے یو ایس ڈالر تھی جبکہ دوہزار بائیس میں اس کی ایکسپورٹ میں بہت اضافہ ہوا جو کہ ٹو پوائنٹ زیرو ون ملین یو ایس ڈالر کے برابر تھی تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو بڑی تیزی سے افریقہ کا سلیکا کوارڈز مارکٹ میں وہ جا رہا ہے جبکہ اس کی جو جی ڈی پی میں مائننگ سیکٹر کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ لیس ڈین ون پرسنٹ ہے اور اس کا ایک یو ایس ڈالر تھی اٹھوپین کرنسی کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو وہ ففٹی سیون پوائنٹ فائیو ٹو ای ٹی بی یا بیر اٹھوپین بیر اس کو کہتے ہیں اور وہ ففٹی سیون پوائنٹ فائیو ٹو ان کی کرنسی کے برابر ہے جبکہ پاکستان میں ایک ڈالر دو سو اسی روپے کے قریب ہے